اس کو پرائم منسٹر فور لائب بنایا جا رہا ہے ہم ان کا راستہ انشاءاللہ روکیں گے آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکیں گے دوسرا یہ کہ جو آپ کے کاغذات نامزد کی جن امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں وہ آپ چونکہ اپیلوں میں جا رہے ہیں لیکن عدالتوں کے باہر ایک خوف و حراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اسلامباد آئی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے دیکھیں ہم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے چکے اور جو کل سپریم کورٹ میں لگی ہوگی وہ کنٹیمٹ والی ہیں وہ ہم نے عدلیہ سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ لیول فلینگ فیڈ پروائیڈ کریں لیول فلینگ فیڈ کوئی اور چیز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو فری ایکسس دے دے بغیر روکٹوک کے آپ پراسس میں شامل ہو یہ تو فیصل عوام نے کرنا ہے وہ انہوں نے کس کو ہوت دینا ہے اور وہ پراسس تو ابھی آنا ہے لیکن اگر میں آپ کو راستے پر رکھوں آپ سے ڈاکومنٹس لے لوں آپ کو اجازت نہیں دے دوں آپ کی پروپوزر کو رکھوں تو یہ تو بالکل اللیگل کام ہے لیکن اس مرتبہ تو اللیگل سے بھی بڑھ کر اللیگل کام ہوا کہ سریعاب لوگوں کو روکا گیا ان کو مارا گیا ان کو ہاتھ ڈالا گیا ان کو ڈیورڈ کیا گیا تو یہ تو پراسس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراسس اب لاک و ڈیورڈ کرنے کے مترادے پہ یہ مسیوزہ پتارٹی اور مسیوزہ پاور ہے یہ انفیکٹ کرمنل عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں کیسے روکیں گے مولانا فضل راما نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں سمجھ دے کہ الیکشن ہوں گے اگر ایک مہینہ آدمی آگے بھی ہوتا ہے الیکشن اس پر آپ کا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کوئی پورے پاکستان کی پارٹی نہیں ہے اس کی زیادہ ترنمائندگی کے پی کے میں رہی ہے اور کچھ وہ سیٹ لیتے رہتے ہیں بلوچستان میں آپ نے کبھی ان کے سیٹیں پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں دیکھی ہوگی کبھی آپ نے سند دیکھی ہیں دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ واحد پارٹی ہے جو کہہ رہی کہ الیکشن نہ ہو سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے دیکھو اے آلماس ایک سال ہو گیا ہے کہ دو حکومتیں تو ویسے بھی جو اے ایک ایک کرسند ہیں وہ کب کے آلماس ختم ہو سمجھو آئینی طور پر ہمارے کوئی اہم موقع نہیں ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت دلے ہو سارے سیکیورٹ انتظامات ہونے چاہیے اللہ نہ کرے اس میں کوئی دنگا پسات ہو کوئی افراد افری ہو اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی مخالفین کامیاب ہو جائے اور پولٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی حملے ہو یا ان کے ورکر سپورٹروں پہ حملے ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے الیکشن خوش اسلوبی سے ہو فرامن طریقے سے ہو لیکن ہو ضرور اور ہو پری ان فیر اور ہو سب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ ماری طرح سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں ایسا لیں گے اس کا مطلب آپ کو سسٹم پہ اعتماد ہے دیکھیں سسٹم پہ تو اعتماد ہمیں اگر نہیں بھی ہے تو ہمیں ہونا ہے ہار سورت کیونکہ پراسس سے ہم آؤٹ ہونا نہیں چاہتے لیکن یہ آپ نے دوک رذر دیکھنا ہے فور انسٹنس اگر آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے ایک کامن نشان سے لڑے تو ہماری دو سو ستائیس سیٹیں جائے گی اور ہمارے آپ کے دیکھو ایٹھ ہنڈڈ پپٹی سیپ پپٹی نائن وہ سیٹس ہیں اس پورے پاکستان میں اس میں ہم تو سمجھتے سیونٹی پرسن ہمارے پاس پپولارٹی ہے لیکن ہمارے پاس جو بھی پپولارٹی آئیں گی اگر آپ یہ سارے سیٹیں کر لے کہ یہ انڈیپنڈنٹ ہو جائے گی تو ابھی تک آپ نے اجازت بنیاد رکھ لی ہے اس کی کرپشن کی ابھی تو آپ نے بنیاد رکھی ہے پھر ہارس ٹریڈنگ کی تو وہ حکومت جو ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں بن کی آتی ہے وہ آپ کو کیسے ڈیلیور کر جاتی ہے آگے پھر سنیٹ کا بھی ووٹ ہے پھر سنیٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کیوں وہ انٹرٹین کر لیا تھا ایک ریفرنس کیوں انٹرٹین کر دیا تھا پہلے سارے کیسے میں سپریم کورٹ نے کیوں کر کہا تھا کہ اگر آپ نے عدالتوں کو استقام دینا ہے اگر آپ نے ملک کو استقام دینا ہے تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے اور سٹیبلیٹی تب آجے گی جب حکومت سٹیبل ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ سے بنی حکومت کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگی اس لیے ہماری استعدائے کہ ساری پارٹی سپیٹ کریں وہ جو بھی لے لے اور یہ قوام کا ہے وہ فیصلہ کر انہیں ووٹ کس کو دے پارٹی نشان کے حوالے سے بتائیے گا کہ پارٹی نشان جو ہے اس حوالے سے کیا تھا دیکھیں پارٹی نشان کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے ہم عدالت جاچوں کہتے ہیں عدالت نے آرڈر کیا ہے نائن تاریخ کو میٹنگ ہیرنگ ہوگی عدلیہ پشاور ہائی کورٹ میں چھٹی ہیں وہاں ایک جج آویلیبل ہے لیکن دو جج نہیں ہیں پشاور ہائی کورٹ میں روٹین میں ریٹ پیٹیشنز جو آیا وہ ڈی وی سنتی ہے وہ جج صاحب نے اس دن بھی آرڈر کر لیا کہ دو فسٹ آویلیبل ڈی بی کے سامنے یہ رکھ لے آج کی جو سٹیٹمنٹ خبر ہمیں آئی ہے وہ فاقی حکومت نے کہا کہ ہمارا اس کے سرکار نہیں ہے صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم اس میں پارٹی بننا نہیں چاہتے لیکن اس دن جب ہماری ہیرنگو تھی تو دونوں حکومتیں آئی تھی اور بڑا فورس فری انہوں نے ارگو کر لیا تھا فور ویٹیور ریزن اب اس مرتبہ ایک بات ضرور ہے جب ہمارا تو شخانہ کا کیس چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کی وکیل کو انگیج کر کے الیکشن کمیشن لے آئی آج جو پشاور آئی کورٹ میں ہوا ہے تو جانگیر ترین کا وکیل انگیج ہو کر کے آیا ہے دیکھیں آپ الیکشن کمیشن ہیں آپ فری ان فیر رہے تو سب کے لیے بہتر ہے یہ آپ کے آئینی ذمہ داری ہے ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں ہم آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں فری ان فیر الیکشن کرانا آپ کے آئینی ذمہ داری ہے مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس کر لیں سب کو لیول فلنگ پیلڈ پروائیڈ کریں سب کو ایک جیسا مقاہ ہونے دے اس پروسس میں سے اگر آپ ٹکنیکل طریقے سے لوگوں کو آؤٹ کریں گے تو یہ بڑی ذمہ داری آپ کے کندوں پہ آئی دوگی پھر الیکشن تو ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکے گا ہم دعا ہی کریں گے کہ اللہ کرے کہ ملک استقام کی طرف پڑے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اگر ہائی کورٹ ریسٹور کرتی ہے لیکن نشان آپ کو نہیں ملتا تو کیا دوسرے نشان پہ آپ اردلیا ریسٹور کرتی ہیں اور ہائی سپریم کورٹ ہی ہمیں ریپیوز کرتی ہیں ہمیں آج بھی اگر وہ ایک کامل سیمبل دیں ہمارا اجتباہ صرف رہے ہیں کہ آپ ہمیں کامل سیمبل دیں تاکہ ہار سٹریٹن رک جائے فلور کراسنگ نہ ہو سٹیبل حکومت آئے پارٹی جو آپ کی ورکر سپورٹر ہو وہ آپ کے ووٹ سے بن کے آئے تاکہ وہ آپ کی ڈسپلن کے پابت دو جو بھی کامل سیمبل ہمیں دیں ہم کنسیڈر کر کر کے لے سکتے ہیں چاہے وہ بلہ ہو چاہے وہ بلے کے علاوہ ہو اگر یہ بلہ پور ویڈیور ریزن نہیں بھی دیتے اور عدلیہ میں کہتی ہے کہ ہم آپ کو اور نشان الارٹ کرتے ہیں ہم کامل سیمبل مانگ رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا فیش ٹیم آگا شکریہ آگے دیکھو کیر ٹیکر سٹیپ سے کوئی سٹیسپائیڈ نہیں ہے کیر ٹیکر سٹیپ نے سوائے آج کی سٹیٹمنٹ کے لاو پشاور آئی کوٹ میں ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے آپ نے دیکھا وہ امپارشل تو ہے نہیں شکریہ آگے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میڈیا سے بات کر رہے تھے اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام سیاس جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے صاف اور شفاف الیکشن کے نقاط کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے نوے فیصد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے متعلقہ آروز نے درست فیصلے نہیں کیے